آئیے شروع کرتے ہیں اللہ اللہ علیہ آقا کریم کا فرمان ہے میری امت سب سے بعد میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی آجا توس ہی کیوں نہیں بھورے ببا ان کے دل میں میں ہوں میرے دل میں ہاں بیٹھے ہیں آقا کا فرمان سنیے حضور فرماتے ہیں میری امت سب سے بعد میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی ہاتھ چھوکے ہاتھ چھوکے ہاتھ ہاتھ چھوکے ہاتھ ہاتھ چھوکے ہاتھ ہاتھ چھوکے ہاتھ کسی نے پور چھوکے جنت کہ کوئی کیمت ہے کسی نے پور چھوکے ہاتھ چھوکے ہاتھ کسی نے پور چھوکے ہاتھ چھوکے ہاتھ مصطفیٰ نے کہا نہ اینا تو مصطفیٰ نے کہا ملہ اللہ 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 مارест سے اپنی ٹیم ہماری آئی ہے یہاں پہ بھائی شاہدف صاحب بھائی جان بھی تشریف لائے ویلکم پیش کرتا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں یہ مائک ہے اعتاری سون والوں کا اس کی بھی قیمت ہے یہ سٹینڈ ہے لوہے کا اس بھی کوئی قیمت ہے بھائی کیمریکی آنکں میں ہمیں کیپچر کر رہے ہیں کیمریکی بھی قیمت ہے یہ پھول چاہے جو پھینکے گئے جو لائے گئے کچھ بھی ہے پھولوں کی بھی کوئی قیمت ہے جو پھنچے ہیں کرسی کی بھی کیمت ہے کرسی پہ جو نکاب پہنے آیا گیا اس کپڑے کی بھی قیمت ہے الحمدللہ جو آپ نے شوس پہن رکھیں اس کی بھی قیمت ہے میری گو اس کوڑ کیوں قیمت ہے گھڑی کی قیمت ہے انگوٹھی کی قیمت ہے انگوٹھی میں چڑے ہوئے نکینے کی قیمت ہے ہر چیز کی قیمت ہے حسنین کے نانا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر چیز کی قیمت ہے جنت کی بھی کوئی قیمت ہے چلے نہ بڑھنا سبحان اللہ بولنا درہا اچھا کچھ ایسے بھی بات بختیں ہیں ہم دعا میں کہتے ہیں یا اللہ میرے اببہ کو جنت میرے دادا کو جنت میرے نانا کو جنت میں سترہ مرتبہ میرے نبی سے جس نے جنت مری دی ہے اسے سیدنوں سمانے گنی کہتے ہیں کچھ ایسے کمینے بھی ہیں جو ہل سنت کی آڑ میں اسمانے گنی سرکار کو پھانک رہے ہیں ہم نے ان کو بتانا ہے کہ تور میں جنت مانگتے ہیں سترہ مرتبہ جنت سکیتہ زہرہ کے بابا سے جس نے خریدی ہے اس کا نام اسمانے گنی ہے سوال کیا گیا آقا جنت کی قیمت کیا ہے تو آقا نے فرمایا جنت کی قیمت ہے لا الہ ایسی نے پھول ساکی جنہ کہ کوئی کوئی مہترے آگے مہترے آگے کو مصافہ نہیں کا ٹھوک کیا بھولو اللہ اللہ شناس لوگوں کا شہر نہیں یہ سوخن فر لوگوں کا شہر نہیں یہ لفتوں کو سمجھنے والے لوگوں کا شہر نہیں یہ پیر سید شبیر سین حفدہ بادی کا شہر نہیں یہ کاری علطاف اللہ سیال کا شہر نہیں یہ سید علی حسنین کا ذکر یا علی ذلکرنین شاہ جی کا شہر نہیں اگر سیدان دے شہر ہے تو بیٹھے ہوئے سنی معاملہ دے پتر نے تو پھر درلا کیسا ایتی آترا کے ارے میں ڈھونڈ نہیں نکلا تو کربلا نے کہا جہاں ہے حسین وہاں لائلہ میں ڈھونڈ نہیں کو جو نکلا تو کربلا نے کہا جہاں حسین وہاں لائلہ یہ کاری ہاتھوں کے بولے ہاتھوں کے بولے ہاتھوں کے بولے اللہ اللہ ت اللہ 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیل دوں ش пошنے بیل دو سلاسوس بیل دیو احسن بیٹھے ری ایک اوری کیا دو لائلہ کنگے دی چھوٹی لائلہ جڑا نہیں بول سکتا دی پھنی چھوٹی لائلہ کچی ہو بول گا جن ماں نے سکھایا جن ماں نے سکھایا پاکستان کا مطلب کیا مائیگریشن کر کے آئے ہو یا مودی صاحب دے تکیدر آئے ہو تیتے پھر نہ بولو تیتے سائیاں نے بولا ہی لیا ہے ایتی آتھرہ کیا بولو یار لا ایلاہا لا ایلاہا لا ایلاہا لا ایلاہا لا ایلاہا لا ایلاہا نکتہ نہیں آدم صفی اللہ کے صفی میں نکتہ ہے لا ایلاہا نکتہ نہیں نند היא ہوتا لا ایلاہا لا ایلاہا لکتہ نہیں ابراہیم حلیل اللہ میں نکتے ہیں اسماعیل صفی اللہ میں نکتے ہیں مسا cũng 그들의 نکتہ ہیں روح اللہ میں نکتہ ہیں آج جشنے روح کون بولتا ہے جب کلمہ پڑھا جاتا ہے ہر نبی کے نام میں نکتہ ہے اللہ نے لا الہ الا اللہ نکتہ نہیں لگتا اور محمد رسول اللہ نے بھی لگے 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 اللہ 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 آخری جملہ آخری جملہ سیدہ سہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ کی حزت کی قسم کوئی عمر کا تقاضہ نہیں کہ میری عمر کتنی ہے اور شاجی کی عمر کتنی ہے مالکہ دے تو نوکرہ کو جوڑ اندھا یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن جب شاجی آئے شادہ چوہان سے میری کو آسکہ جاری ہے بڑا پیارا پڑا آئے میرے متھے تشکر نہیں کہ میرا ویلکم انجنی کیوں کی تا گیا نہیں افتخاری زیوی میں اور سیدوں میں بڑا فرق ہے میرے بھائی نے والہانہ استقبال کیا پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا کیوں نہ کرتے مصطفیٰ والے اجڑے گوڑے دے گوڑا راکے بیٹھے یالا اجڑے گوڑا ہی نکل جائے اجڑے نہ بولے کمال ہو گئے اور اس تو وڈی کڈی گا لے مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے ساڑے وارث نے کربلا والے کمجوسی شڑو مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے ساڑے وارث نے کربلا والے سیدان دا حیاء ہوئی کردے جینے بندے نے حیاء ہوئی کردے اور میں ویکھا گا کیڑا بندہ کس نیت نہ کس مورچ بولے گا حض پھلیں رکھے گا گوانڈی دے موڑے تے رکھے گا اپنے گھوٹے تے رکھے گا یا غازی کا پاس سرکار ناکر بن کے ہاتھ بلاد کر کے بولے گا سیدہ تیجبہ داہرہ مفت کے راہ کاریہ ساہیدہ آبیدہ شاکرہ ارے شاہے وہاں جنابے سہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ بکار اٹھے گی زبان لا الہ جنابے بکار اٹھے گی زبان لا الہ 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 یہ سپر شرینہ مارکی ہے یہ سپر شرینہ سامنے بیٹھے ہیں دونوں با بیٹھا بھائی جان اجازت ہو کہ تسیل رضا نہیں تھے کوئی نے کوئی شادی دا فرنچن ہوندہ ہے جی چوڑی آزم صاحب اور توڑے صاحب زیادہ صاحب بیٹھے ہیں جی تو کسی لی شادی دا موقع ہوندے دوتیاں بھی وجدی ہیں واجے بھی وجدین ایوی لفظ کے جن دنے نچے موڑے دی ماں نچے پیو دا 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 پھپا موڑے دان دے دا 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 نچی جان دے بے بے نچی جان دی کوئی شرم نہیں کہ حضور کے ذکر میں آ کر اے جھنڈیاں آج بھی لگی آنے سپر شرینہ مارکی وہی ہے لیکن آج کسی چودری کا ذکر نہیں ہے آج جب مامنا کے لال کا ذکر ہو رہا بس آخری جملے تھے ہاتھے تھے رکھے آجے میں ذرا اس کی پوری منیجمنٹ ٹیم کو بھی شلامی عقیدت پیش کرتا ہوں جب پایا پسینہ میرا آیا ہے چھتا کی توڑا بھی لے کے جا مانگا کٹ توڑے نال بھی نہیں کرنی اے تھی آتھرا کے کوری کہہ دیو سیدہ تیبہ تاہرہ مفقرہ مفسرہ جناب سیدہ دارا کی پچوں سے پیار کر کے دو دیکھ علیہ السکر سے پیار کر کے دو دیکھ ایسے جگہ تھے دو جملے بولیں تُسا ہاتھ بھی چکھ لیں کیمرے بھی کھول لیں فاکس بھی کر لیا کیپچرائز بھی کر لیا سویرے تُس ہی دو سوگے اے جناب شہدت چانزادہ بیٹا ہے انہیں راتھی اپنی سالگیرہ دینات بکے تھے دو جملے بولیں دونوں بڑا چنگا لگے تجنہ دا میں ذکر کر رہے ہیں میں کہہ علی اسکر سے پیار کر کے دو دیکھ علی اکبر سے پیار کر کے دو دیکھ اونو محمد سے پیار کر کے دو دیکھ ابو بکر بن علی سے پیار کر کے دو دیکھ عمر بن علی سے پیار کر کے دو دیکھ عثمان بن علی سے پیار کر کے دو دیکھ ابباس علمدار سے پیار کر دیکھ امام حسن سے پیار کر کے دو دیکھ سبحان اللہ تیرے زمین سبحان اللہ تیرے زمین کہتا ہے میں چھولی چف کے دعا کریں گا مولا سبحان اللہ بولے پوری جندگی یہ خاندان جو بھی کوئی پیولاد نہ ہوئی امام حسن سے پیار کر کے نہ دیکھ امام حسین سے پیار کر کے نہ دیکھ عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار شینشاہ وقا باب الحبائج ابو الفدر جنابی غازی عباسی پیار کر کے نہ دیکھ غازی عباسی پیار کر کے نہ دیکھ جنابی سجاد سے پیار کر کے نہ دیکھ جنابی امام باکر شیف پیار کر کے تو دیکھ امام دعفر شادق شیف پیار کر کے تو دیکھ امام حسن عسکری شیف پیار کر کے تو دیکھ امام حسن عسکری شیف پیار کر کے تو دیکھ امام عادی شیف پیار کر کے تو دیکھ امام حسن عسکری شیف پیار کر کے تو دیکھ امام عادی شیف پیار کر کے تو دیکھ امام حسن عسکری شیف پیار کر کے تو دیکھ امام حسن عسکری شیف پیار کر کے تو دیکھ امام حسن عسکری شیف پیار کر کے تو دیکھ امام عادی شیف پیار کر کے موسیقی 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 اجازت آپ انہیں بھی میں بلکم بیش کرتا ہوں اور آپ احباب کو بھی خوش حامدیت کہتا ہوں احلم و سالم مرحبا آئیے وہ شخصیت کی طرح سفر کرتے ہیں جس گھر کا بچہ بچہ نامی بولے تو گول رہا ہے ممبر بھی انیکہ ہے دار پر بھی چڑھ گئی ہی بولتے ہیں میں دعوت سخن دے رہا ہوں میری جماعت میرے مسلک میری عقیدے کی حسین شاہ سوال زینت العلماء زینت علماء شائع ساوزادہ والا شاہ پیر سید محمد برحان مہیدر نکوی شاہ صاحب دامت برکات مکدسیہ حفظہ بادی آپ احباب ہو جانتے ہیں تو حفظہ باد کے سادات کا ایک اپنا ہی انگ ہے اپنا ہی ایک انگ ہے اور بڑی یہ ویسے شاہ صاحب سے تو میری جام بھی ملاقات ہوتی ہے تو الحمدلہ مہینے میں دس بار چودہ بار ملاقات کسی نہ کسی نگر میں بڑی ملنگانہ طبیعت لکھنے والا یہ سید بادشاہ ہے پچھلے دنوں میں آدھر خدمت ہوا تھا بارہ تاریخ کو اس دن شاہ جی کے لفت جگر سید محمد ابراہیم شاہ صاحب کی اس حال گیرہ اور یقین کریں مجھ سے جیسا بھی ہو سکا میں نے پہلی مرتبہ شاہ جی سے وعدہ کیا تھا میں بڑی کوشش کی تھی اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے کتنے پیسے دوبارہ ٹکڑ کے دینے پڑے میں نے کہا بھی جانا ضرور ہے شاہ جی نہ وعدہ کر بیٹھے ہیں اور جانا ضرور ہے اور پھر برنا مدینہ چھوڑ کے کون آنگا ہے اس سنیہ سے نکلا کیا ہے آقا کریم آپ کے بیٹوں نے ہمیں بلایا ہے بس بلاسہ دیجئے میں حاضر خدمت ہوا اور آج تک اس محفل کا نشاہ ہے اور پیچھر دنوں میرے بھائی کاری جواد خیزر صاحب نے بڑی عالی اپنے والدی گرامی کے سالے سواب کے لیے احتمام فرمایا میرے بھائی حافظ ناصر صاحب گرزار صاحب حجرہ صاحب اور نیا جونس صاحب بھائی صدف صاحب ساری ٹیم کو میں بھائی شویب صاحب ایٹھے ہیں فردن فردن صاحب کو ویلکم پیس کرتا ہوں آئیے ایک ور پھر محترم بھائی محمد امان اجاز اور ان کی پوری ٹیم کو بھی ویلکم پیس کرتے ہیں دعوت سخن قطیب دل پزید مقرر خوشبایان فسیح اللہ سان عظیم نقطہ دان جناب محترم صاحب زادہ پیر سید برحان حیدر شاہ صاحب نکوی حافظہ بادی دامت برکاتم قدسیہ میں ملتمس ہو رہا ہوں شاید صاحب آپ اپنے ملک فوضہ تیاریہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے ماشاءاللہ نیازی صاحب دیسہ دارہ دیسہ الہاج عبدال صاحب نیازی صاحب دا منو بچھو میں تنی بکھے لیکن ہن جی